اسلام علیکم دوستوں میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹی ون دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم اس پرانے ڈونگی فرم کو جو ہے ریسٹور کریں گے جو بہت پرانا پڑا ہوا ہے اور بہت خراب ہو چکا ہے تو اس کو میں فورا ریپیئر کروں گا اور آپ لوگو بتاؤں گا کہ اس میں اندر کیا کیا چیزیں ہم لگائیں گے اور اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے چینج ہونی والی ہے اگر آپ اپنا ایک ڈونگی فرم جو ہے ریسٹور کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو ریپیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں اندر جو ہے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم فرزہ فرزہ کریں گے اور فورا کول کے اس کو دوبارہ جو ہے ریسٹور کریں گے جیسے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے بہت جو ہے گندہ ہو چکا ہے اور یہ جو ہے دو ہزار سات مارڈل ہے یہ جو ہے چودہ سال فرانا ڈونگی فرم ہے تو ویڈیو کو لاس تک دیتے رہی ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں اندر جا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو ہم کیسے ریسٹور کریں گے موسیقی 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 ہوتا یہ کسی بھی ٹیم جو ہے خراب ہو سکتے ہیں تو اس لیے میں اس کو یہ سٹیل والا یوز کرنے والا ہوں اور اس میں یہاں پہ یہ جو تار ڈلتا ہے یہ بھی سٹیل کا ہونا چاہیے اگر یہ لوہے کا ہو تو یہ بہت جلدی زنگ ہو جائے گا اور یہ پھر سے جو ہے کام کرنا چھوڑ دے گا تو یہ بہت اچھی طریقے سے فٹ ہو چکا ہے تو اس میں دو نوال لگانے کے بعد جو ہے ہم اس کو فرافر فٹ کریں گے تو فرافر فٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کے جو جوڑ ہے اس کو ہم جین سے بن کریں گے تو اس کا جین کا فورا کٹ ملتا ہے اور اس میں ڈونگی پمک کے ہر حصے کا جین ہوتا ہے تو یہ اس کا جین ہے پہلے ہم نیچے والا جین رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم یہ پلٹ رکھیں گے تو یہ اس پلٹ کا نشلہ حصہ یہ ہے کہ اس میں ایک آؤٹ سائٹ ہے اور ایک انسائٹ ہے اور دوسری سائٹ بھی بھی ایک آؤٹ سائٹ ہے اور ایک انسائٹ ہے سائٹ ہے تو یہ ہمارا نچلہ حصہ ہوگا اور یہ جو ایک سائٹ پہ دونوں آؤٹ سائٹ ہے اور ایک سائٹ پہ دونوں انسائٹ ہے یہ ہمارا اوپر والا حصہ ہوگا تو اب جو ہیں ہم اس کے اوپر یہ اوپر والا سر رکھیں گے تو اس کا یہ جو بڑا والا سائٹ ہے اس کو ہم آؤٹ سائٹ پہ لگائیں گے اور جو چھوٹا والا سائٹ ہے اس کو ہم انسائٹ پہ لگائیں گے کو لگانے سے پہلے ہم اس میں یہ جین رکھیں گے جین کا ایک سائٹ بڑا ہے بڑا سائیڈ آؤٹ سائیڈ پہ لگائیں گے اور چوٹا سائیڈ ان سائیڈ پہ لگائیں گے تو اس کو لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر یہ بوکیو والا ڈکن فٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے بعد ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے ہم اس کو بوکیو والا جین لکا کر اس کے بعد ہم اس کو کلر کریں گے فل اور اس کے بعد ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے تو ابھی اس کو رنگ کر لیتے ہیں اور یہ سپری میں نے خود برا ہوا ہے تو یہ فرانہ سپری تا ختم ہو چکا تھا تو اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھے تو اس کا لنگ ڈسکرپشن میں ہے آپ جا کے اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے پرانے خالی سپری کے مطل کو کیسے دوبارہ فل کر سکتے ہیں تو اب میں اس کے اوپر موڈر کا سٹینڈ لگا لیتا ہوں تو گائز ڈونگی پم ہمارا بہت ہی اچھی طریقے سے رسٹور ہو چکا ہے سارے چیزیں اس میں میں نے چینج کر دیا ہے تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ڈونگی پم سے ہم نیکس ویڈیو میں بنانے والے ہیں ہائی فریشر کار واشر تو اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اس ویڈیو دیکھو دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پلی اکان بھی دبا دے تاکہ آپ کو اس ویڈیو کا ناٹفیکیشن مل سکے موسیقی